موسیقی نعمدون صلی اللہ رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم بالنسانی یفقو قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعات نظرات آج سارا دن پاکستان کے نظام عدل کی سب سے بڑی عمارت کے ہال نمبر ایک میں دن بھر گرمہ گرمی کی صورتحال رہی اور پاکستان کے اس نظام عدل کی سب سے اہم ترین کرسی پر فائز چیف چسس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تل ملاتے رہے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے نافذ کر سکے یوں لگتا تھا کہ جیسے بازی ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے یہ بازی صرف ان کے ہاتھ سے نہیں نکلتی چلی جا رہی ہے بلکہ پاکستان کی اس وقت اقتدار کی مسجدوں پر چھائے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں سے یوں نکل رہی ہے جیسے ہاتھ میں سے ریت پھسلتی ہے اس وقت پاکستان کی حالت اس بنی اسرائیل کی اس آیت کے مستاق ہو چکی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے کسی بستی کے ظالموں کے ساتھ ان کو نفت و نابوت کرنے کا تو پھر وہ کہتا ہے یعنی جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کی اس طرح لوگوں کی تباہی کا تو ہم اس کے صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو پھر جب بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم انہیں تباہ برباد کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بار بار جس آیت کا میں نے آپ میں ذکر کیا ہے وہ آٹھ فروری کے بعد سے پاکستان کے عوام کی اس اجتماعی خواہش کے اظہار کی سارے میں ہے پھر اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود بدلنے کی خواہش نہ کرے یا خود بدلنا نہ چاہے پاکستان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب اللہ کے عذاب کا کوڑا حکمرانوں کے سروں پر برسے گا تو سب سے پہلے وہ ان کو اس میکسیمم مقام پر لے کے جائے گا ان کی غلطیوں کو ان کی خطاؤں کو اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مکمل طور پر واضح کر دیتا ہے کہ یہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے صرف دو یا تین ماہ قبل کوئی یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کے چھے جج ایک خط تحریر کریں گے اور وہ خط جو ہے وہ اس زلزلہ پیدا کر دے گا حالانکہ اب تو یہ معلومات جسے کہتا ہے تشتس بام ہو چکی ہیں کہ جس خط کے اندر جو حقائق بتائے گئے تھے کہ ایک جج کی بیڈ روم کے اندر وہ کیمرہ لگایا گیا تھا اور کیمرہ جو تھا اس سے وہ ٹرانس میٹر ہوتا تھی چیزیں جو تھیں آگے پہنچائی جاتے ہیں ریکارڈنگ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ جس جج کو قیانی صاحب کے جس برادر نسپریدی کو اٹھایا گیا تھا اور بدترین تشدد کیا گیا تھا اور جس جج کے والدین کے ساتھ سلوکی کی گئی تھی یہ ساری خبریں اس وقت کے وزیر قانون آزم وزیر تارر اور مجودہ جو اٹھار نے جنرل نے ان کو بتائے گئے تھے اور ظاہر بات ہے پھر شہباز شریف صاحب کے بھی اس میں نظر میں ہوں گے لیکن جیسے کہتا ہے مٹی پاو والی صورتحال تھی اور بیچارے سبر شکر کر کے بیٹھ گئے تھے اور یہ چھناکہ میں سچی بات یہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے دی گئی وہ قیفیت ہے وہ طاقت ہے وہ قوت ہے کہ جو صرف اس شخص کی سکتزد کر رہے ہیں کہ جو پبلک کی عوام کی بات کرتا ہے اور جو ان سارے چیروں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے میں نے کل بھی مثال آپ کو دی تھی کہ اس استخدار چہدری کے آنے کے بعد سب سے پہلی صورتحال جو ہوئی تھی اس مومنٹ کے بعد کہ جس وقت یہی ایجنسیز تھی جب یہ ایک بند لفافہ لے کے پہنچی تو اس وقت یہ بند لفافہ کا رواج تھا تو اس وقت انہوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا اور ساتھ اس کو ایک لاکھ روپہ جھرمانا بھی کیا تھا کہ تم کیسی چیزیں چونے ہیں کیمرے اور ان کی باتیں لے کے آتے ہو لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جسٹس بابر ستار صاحب جنہوں نے کیا تھا انہوں نے گزشتا ایک ہفتے کے اندر جس قسم کی ٹرولنگ جس طرح ان کی قسم کی غلاستیں ہماری صافیوں کی اور ایک خاص پرٹیکلر قسم کے صافی جن کے نوصد تزا چہرے جو ہیں وہ بار بار اس بات کی علامت بنتے ہیں کہ وہ کس طرح اشاروں پہ ناشتے ہیں اور پتنیوں کے تماشے کے طرح ہوتے ہیں ان کو کس نے ان کی پوری کی پوری خبر دی تھی کہ ان کے پچوں کی جیدادیں کہاں ہیں اور وہ ان کے والدین کیا کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں سفر کرتے ہیں تو ہر بات ہے حکومت نے ان کو لاکھے دے اور حکومت کے پاس بھی اس کا کوئی سورس نہیں ہے ایجنسیز دے کے آتے ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر جب جس کی کاروائی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ جس شخص کو بیچین اور مصطرب دیکھا گیا وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب تھے انہوں نے جو ان کی پرانی عادت ہے کہ جب میں تھا تو میرے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ اب بھی وہی صورتحال ہے کہ کیسز فکس نہیں ہوتے تھے یہ دھرنا کیس تو ہے چار سال تک رکھے رکھا گا تو آپ کے دور میں بھی تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے آپ کیا اس سوال کا جواب پاکستان کی آئندہ تاریخ کو دے سکیں گے کہ آپ ایک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر ان کو سمبل واپس ملتا ہے اور آپ اس کی اپیل کا جو ہے وہ ایک دن کے اندر فیصلہ کرتے ہیں ایک دن آپ چھٹی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پورا فیصلہ کر کے اور دے دیتے ہیں اور جب اس کی اپیل لگتی ہے تو آج اس کو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اس اپیل کو نہیں ہو رہی آپ چیختے رہتے تھے پوری زندگی کے سینئر ممبران بینچ بنایا سینئرز کو اگنور کرتے ہیں میں سینئر ہوں میں جب کوئی بینچ میں نہیں رکھتا اور جب ملٹری کوٹس کا کیس چلا تو اس کے اوپر جب فیصلہ آ گیا اور ایک تھر تھلی مچ گئی میں خود اس وقت عدالت کے اندر موجود تھا جب وہ فیصلہ سنایا گیا تھا تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تالاب جو ہوتا ہے اس کے اندر پتھر مارے تو لینے پھینٹ پھیل جاتی ہیں ارتاش آ جاتا وہ کیفیت تھی لف فیصلے کے بعد آپ نے اس کی اپیل کی کمیٹی بنائی اور اس اپیل کی جو جیڈ بینچ بنایا وہ بینچ جو تھا وہ تو چونیل آفسس کے پر تھا اور پھر اس کے بعد جس طرح وہ اس کا مزاق اڑایا گیا اس فیصلے کا اور اس مزاق کے بعد جس طرح سزائیں دی گئیں اور جو کچھ ہوا یہ آپ کے زمانے میں ہوا آپ کے زمانے میں ہی پاکستان کے اندر لا تعداد ایسے لوگ تھے جو اٹھائے گئے جو اغواہ کیے گئے جو تشدد کی صورتحال میں آئے جن کو پریس نافسیں کروائے گئے سب کچھ آپ کے زمانے میں ہوا لیکن آپ کا کمال کیا ہے کہ آپ جب بینچ نمبر ایک میں بیٹھتے ہیں تو آپ یوں ان کے اوپر لگیوئی تصویروں کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ تو اپنے موسن جس سے سفتخار چودری کو نہیں چھوڑتے آپ کہتے ہیں میرے پر پریسر نہیں تھا اس وقت بلوشتان میں آپ نے یہ کہا کہ بلوشتان میں تھا تو کوئی پریسر نہیں تھا سپریم کورٹ میں ہوتا تھا سپریم کورٹ میں پریسر تو آپ کے مربی جو آپ کو لے کہا تھے جیسے سفتخار چودری کا تھا اور آپ کیسا عیسان فراموش آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو براہ راست چیف جسٹس لگایا یعنی بغیر کسی جج لگانے کے تمام قوانین کو سرپاس کرتے ہوئے لیکن آج آپ کی بیچینی اس لیے نمائی تھی کہ آج آپ کے بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جیسا بندہ اس کے میں فکر آپ کو سنا دوں وہ اس نے کہا ہے کہ اگر مسائل اندرونی ہو یا برونی آج موقع حل کریں ہائی کورٹ کے پاس تمام اختیارات تھے تو انہی عدالت کبھی اختیار تھا ایک نظام بنانا ہے اور ملک کی ہر عدالت کو مضبوط کرنا انہوں نے کہا ہے ہائی کورٹ کا جج پریشان ہو کے کیوں میں بلایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج پیچارے اپنے چیف جسٹس کو کہتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے خوف تھا پشاور ہائی کورٹ نے جو رکمنڈیشنز بیچی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نون سٹیک ایکٹس سے تھرٹ کروایا جاتا تھا کہ تمہیں قتل کروا دیا جائے گا اور ہم پر جس کو سنگا پریشان تھا لاہور والوں نے تو اور پریشان کی کہانی سنائی ہے کہ ہم کس طرح کے پریشان میں ہوتے تھے اس وقت پاکستان کی وہ عدلیہ کے ججز جو کہ اس وقت ہائی کورٹس کے اندر ہیں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس کی سٹیک اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اس وقت ایک خبر چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ جو ہیں وہ جوڈیشل ریفارم جو آنے والی ہیں ان کے ایک بینیفیشری سے بننے والے ہیں جس میں ان کا ٹینور شاید تین سال کے لیے ہو جائے حاج بے شمار لوگ جوتے ہیں میرے دوست تفسر نگار کہہ رہے تھے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹیجی ہے ان کی کہ ایک دوست تین سال لے لو تو پھر میں ان کو دیکھ لوں گا اسٹیبلشمنٹ کو اور پھر میں سارا نظام بدل کے دے دوں گا اکیلا چیف جسٹس جو آپ نے بلٹ اپ کر دیا ہے نظام بدلنے کی طاقت اور قوت میں رکھتا ہے ایک ایڈمیسٹریٹیو ہودا ہے چیف جسٹس پاکستان کا آپ کسی جج کو مجبور بھی نہیں کر سکتے کہ کون سا پیسہ کر سکتا ہے جج اپنی رائے کی اندر خود آزاد ہے لیکن یہ سب کچھ پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ پاکستان میں ہونے کی مرہون منت بنیادی طور پر وہ ایک تحریک ہے جو عمران خان نے چلائی ہے اور جس نے ایک کام کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سیاستدان نے نہیں کیا کہ اس نے ریت کی بوریاں جو تھیں ان کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوتے ہاتھ تھے ان کو سامنے لے کے آگئے ہیں اب آج ان رپورٹوں کے بعد اب ایجنسی سے اور ان لوگوں سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ بتائیے کیا ہوگا اب مجھے یہ بتائیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود قاضی فائزیہ صاحب کا دھرنا کا مشہور کیس انہوں نے جب اس کے خود اس کے اوپر آئے تو بجائے اس کے کوئی کوئی جیڈیشل کمیشنل بناتے کوئی ججز ہوتے اپنی عدالت میں دی جی آئی آس آئی کو بلاتے اور فیس کو بلاتے کسی کو بلاتے انہوں نے دو ریٹائر آفیسر ایک انہوں نے میرا بیچ میٹ بچارہ ایکس آئی جی وہ بیچارہ بیٹائر ہوا ہوا اور اس کے بارے میں جس طرح کو وہ آدمی تھا ہم بھی جانتے ہیں اس کو اور ایک اور کو بلا کے انہوں نے سورا یوں ہوچ پوچ کر دیا کہ جیسے وہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس وقت نہ دھرنے کا کہ حالت یہ تھی کہ آپ کو تو رانہ سناولہ جیسے بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک کیا تھا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے ہمیں پتا تھا کہ وہاں پر کس پولیس نے کتنا فیس کرنا ہے ہمیں پتا تھا کہ طاقت کی کوئیت کیا تھی اور ہمیں پتا تھا کہ اس دھرنے کو کوئی لے کر نہیں آپ نے ایک ہارٹیفیچل ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کے اندر مقبول اور محب بنتے رہے اور آپ نے اپنے ایک زبردست ایمج کریئٹ کیا اور پھر اسی ایمج کی بنیاد کے اوپر آپ نے منی ٹریل سے انکار کیا دینے کے لیے اور آپ ایک اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پیش ہوتے ہیں صیف جستر صاحب آپ نے ایک کیمرہ لگا کے اور آپ نے ان معاملوں کے اندر آکے خلطی اس لیے کی ہے کہ آپ کی تمام ایکشن جو ہیں اب پبلک کی اس کنٹیمٹ اف لاؤ پبلک کی ڈومین میں آ چکے ہیں اب تفسرہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو کہا جو ریمارکس آپ نے جو فیصلہ دیا وہ آپ کا جو فیصلہ تھا اس کا جو آپ نے بلے کا نشان لیا تھا وہ فیصلہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے قابل بنے آ دیا پاکستان اس نے بتا دیا پاکستان کے عوام کو کہ نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے نہ حکومت ہمارے ساتھ ہے نہ کیر ٹیکر ہمارے ساتھ ہے اور نہ ہمارے ساتھ عدلیہ ہے ہم خود اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنی تقدیر خود لکھیں گے یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پاپولیریٹی کا لیول جی ہو چکا ہے عوام کی صورتحال کا کہ پاکستان کے ساتھ جن قوموں نے بھی ڈیل کرنی ہیں وہ تھر تھرا رہے ہیں سعودی عرب میں چار دفعہ جا چکے ہیں لوگ کون ہے کہ اس وقت انویسمنٹ کرے گا اس پاکستان کے اندر کہ جب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مجودہ حکومت کو پسند نہیں کرتے جب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی بھی وقت اس کو اٹارنے کے قابل ہو جائیں گے بارہا میں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے واقعے سے سبق حاصل کیا ہے کہ ہم آئندہ اپنی طاقت اور قوت کا انحصار جو ہے اب اس فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ پر یا حکومت پر نہیں کریں گے ہم نے سویک پر انحصار کیا ایران کے اندر ہم نے سات لاکھ فوج پر انحصار کیا عوام کے اوپر ہم نے اس کی لنگڑی لولی جمہوریت پر اور آج چالیس سال سے ہم وہاں پر اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیج سکے ہم اپنا کوئی سفارت خانہ قائم نہیں کر سکے ہم نے پنوشے کے معاملے میں یہ حرکت کی اور پھر ہم نے اس دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم عوام کی جو رائے سے وجود میں آنا مانا لیڈر ہے ہم اس کے ساتھ بات کریں گے معاملہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس وقت ایک شخص جو چیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے پاکستان کے لا تعداد چہروں کو بے نکاب کر کے رکھ دیا اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر نظام عدل اکٹھا ہو جاتا ہے اگر ہمارے ہائی کورٹ کے ججز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان ججز کی کیفیت کے اندر وہ فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر کتنے آپ اپیلیں کھولو گے اور کتنی جگہ سٹے آرڈرز دو گے اور کیا کچھ کرو گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز جو ہیں یہ آپ آزادانہ فیصلے نہیں کریں گے آپ کیا کر لیا اپنے بابر ستار کی عزت کو پامال کرنے کے چکر میں اپنے بکاؤ صافیوں کو اس کے پیچھے لگا کے ٹرولنگ کر کے اس کی عزت کو دوبارہ اضافہ ہوا میں نے بارہا کہا ہے کہ جب لوگ ایک شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے خلاف جو سکینڈل ہوتا ہے وہ سکینڈل اس کے حق میں چلا جاتا ہے اور آپ بار بار بھی کرتی کرتے ہیں آپ بار بار بھی گلتی کرتے ہیں لوگ اس وقت عمران خان اور اس کے ساتھ اس کی تبدیلی کے نعرے کے حوالے سے جو شخص بھی اٹھے گا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب افتخار چوزری کا توتی بولتا تھا تو افتخار چوزری کے بعد آپ نے دس ہزار قسم کے سکینڈل نکال لگا لکے مشارب نکالتا تھا کہ یہ پروٹرکول لیتا ہے یہ گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ اتنی پٹرول دالتا ہے جتنے کہ پٹرول کی ٹینکی نہیں ہوتی یہ جو ہے پلوٹ لیتا ہے وہ ایک دمانے کی چیزیں لیکن کسی نے مانا ہے افتخار چوزری کے بارے سے کیونکہ لوگوں سمجھ دیتے ہیں وہ نجات دہندہ بن چکا ہوا ہے ہمارے لیے یہ اگل الگ بات ہے کہ پاکستان کو ہر دفعہ جو نجات دہندہ ملا ہے اس نے اس کو کہیں نہ کہیں جا کے ڈچ کیا ہے زیالحق کو نجات دہندہ سمجھا کہ پوٹو کی عمری اس میں اس کو چڑھائیں گے مشرف کو ایک زمانے میں نجات دہندہ ہم نے جانا تھا کہ عمران خان دو سال تک مشرف کی پارٹی کے ساتھ لگا رہا اور اس کو سپورٹ کرتا رہا پھر آخر اس کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی کیفیت ہے کہ جو کیفیت ہم پہلے سے ہمیں دھوکہ کھائے تھا پاکستان کی جو کیفیت وہ اس مشہور شعر ہے کہ چمن کی رنگبو نے اس قدر دھوکے دیئے مجھ کو کہ میں نے ذوق کے گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی اس قوم نے بارہا کانٹوں پر زبان رکھی ہے ان قوم کی زبان جل چکی ہے لیکن اس دفعہ پاکستان کی قوم نے چیزیں پہچان لی ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ان کو پہلی دفعہ ایک ایسی قیادت ملی ہے کہ جس نے ان کو روشناس کرایا ہے کہ اصل تھرٹ کہاں سے ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں ہم نے سیاسی پارٹیوں سے مذاکراتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ بصیرت مومن کی بصیرت ہے جو طالبان کو حاصل تھی ان سے کہتے تھے تم کرزئی سے مذاکرات کرو ان سے کہتے تھے تم اشرف غنی سے مذاکرات کرو وہ کہتے تھے یہ پپٹس ہیں ان کو لاکر بٹھایا گیا ہے ہم اس سے مذاکرات کریں گے کہ جو اصل میں ان کے پیچھے طاقت ہے تاکہ ہم کسی فیصلہ کن مرلے میں پہنچیں یہی وجہ ہے کہ فیصلہ کن مرلے میں پہنچے اور انہیں آزادی حاصل ہوئی پاکستان میں بھی اب پاکستان کی جوڈیشری جس سطح پر پہنچ چکی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی اس کو سہارا نہیں دے سکتی کہا گیا چاہاں پارلیمنٹ میں اس کو بھیج دو کیا قانون سادی کی ضرورت ہے کیا کسی بھی پاکستان کے قانون کے تحت کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کسی سیول ادارے کو مجبور کر سکتی ہے کہ تم یہ کام کرو کیا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی جج کو جا کے کہہ سکتی ہے کہ تم یہ کام کرو کیا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی وہ کسی جج کی سشتدار کو اٹھا کر اس کے بجلی کے چھٹکے لگا سکتی ہے اس کے باپ کو اغواہ کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتی کوئی قانون ہی نہیں ہے اور جب قانون نہیں ہے اور کوئی اس وقت قانون کے ٹریس پاس کرتا ہے تو سپریم کورٹ اس دی کسٹوڈین آف تی پیپل آف پاکستان آپ پاکستان کے اندر کمنٹ سکنے کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے آپ ایک کالم نگار نہیں ہیں آپ ایک تفسرہ نگار نہیں ہیں آپ ایک یوٹیوبر نہیں ہیں کہ آپ تفسرہ کریں کہ جی پہلے یہ ہوتا رہا تو چھبیس سال بھی ہوتا رہا پینتیس سال بھی ہوتا رہا اگر کسی نے بھی کیا ہے تو ادارے کی کسی صورتحال تھی آپ کسٹوڈین یہ نہیں ہوتا کہ ایک ادارہ جو ہے غلط کام کر کے جائے اور آنے والا جہاں اس کو ٹھیک نہ کرے یا اگر کسی معاملے کو درپیش ہو اور کوئی وعدہ کر کے جائے کوئی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جائے تو آنے والا ایگریمنٹ سے انکار کر دے آپ نے لیگیسی کو سیکھیں یہ چھٹے چھٹے اصول ہیں کہ جو عالمی سطح پر بھی ہیں اور باقی جگہ پر بھی ہیں اور آپ اس کے محافظ ہیں لیکن معاملہ وہی آج پہنچا ہے کہ پاکستان کی تقدیر اب بدلنے والی ہے پاکستان کی تقدیر میں اب تیع ہونے والا ہے کہ یہاں خلق خدا راج کرے گی یہاں اللہ اپنے بندوں کو زمین پر اقتدار دے گا یہاں پر کابست لوگوں کو اقتدار سے خارق فارق کرے گا آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فیرون کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ فیرون خود نہیں آیا تھا ہم نے تمہارے پر ڈالا تھا اللہ کہتے ہیں ایک ایسا ظالم آدمی تھا فیرون جو کہ تمہاری بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لئے زندہ رکھتا تھا یہ فیرون خود نہیں کرتا تھا یہ تم پر مرے رب کی طرح سے بلا تھی بہت پڑی لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسے خرق کر دیا اور اس کی صرف ایک وجہ بتاتی ہے اللہ کیوں گرکیا انہو تغا وہ سرکش ہو گیا تھا وہ بڑا بند گیا اٹھا تھا وہ سمجھتا تھا میں طاقتور ہو چکا ہوں پاکستان کی اس وقت کی ساری کی ساری سامیاں اور سب کچھ سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں اور جب طاقتور ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی کی رسی وہ چھے وہ آگے بڑھتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَدَّمْ مَرْنَا تَضْمِيرًا تب پھر ہم ان کو اسے کہیں ایک اور لگاتا ہے فَلَا مَرَدْدَ لَهُ ہم ان کے سارے دوست پر ختم کر دیتے ہیں وَآخُرَدْا وَلْحَمْدُ الرَّلَّهَ موسیقی